بھارت میں ایک دیش ایک چناؤ کی مانگ اور چرچہ کوئی نئی بات نہیں ہے بی جی پی نے دوہزار چودہ کے اپنے چناؤی گھوشنا پتر میں چناؤ سدھال لاغو کرنے کی بات کہی تھی پردھان منطری نریندر موڈی نے راجی صبح میں ایک دیش ایک چناؤ پر چرچہ کی اپیل کی تھی دوہزار انیس پہ تو پردھان منطری نریندر موڈی نے لال کلے کے پراشیر سے ایک دیش ایک چناؤ کی چرچہ کی تھی لیکن ان پانچ دس ورشوں کے بیانوں کو چھوڑ بھی دیں تو میڈیا ریپورٹس کے مطابق دوہزار تین میں جب اڈل بیہاری واجبہی پردھان منطری تھے تو انہوں نے ایک دیش ایک چناؤ پر تب کی کانگریس ادھیکش اور لوگ صبح میں نیتا وپکش سونیا گاندھی سے بھی اس پر چرچہ کی تھی سونیا گاندھی نے اس سمیں اس پر کوئی پختہ جواب نہیں دیا تھا دوہزار دس میں بی جے پی کے ورش نیتا لالکرشنا اڈوانی نے پردھان منطری منموہن سنگھ اور تتکالین ویت منطری پرنب مکھر جی سے اس بارے میں چرچہ کی تھی انہوں نے کہا تھا ہر دوسرے ورش ایک منی عام چناؤ ہماری کیندر اور راجے سرکاروں کے سواستے کے لیے اچھا بلکل نہیں ہے ویسے تو بھارت میں آزادی کے بعد 20 ورشوں تک لوگ صبح اور ویدھان صبحوں کے چناؤ ایک ساتھ ہوتے تھے آزادی کے بعد دیش میں پہلی بار 1951-52 میں لوگ صبح چناؤ ہوئے اس سمیں لوگ صبح کے ساتھ ساتھ سبھی راجیوں کے ویدھان صبح چناؤ بھی کرائے گئے تھے اس کے بعد 1957، 1962 اور 1967 میں بھی لوگ صبح اور ویدھان صبح کے چناؤ ایک ساتھ ہی کروائے گئے حالانکہ جولائی 1969 میں اس سے صرف ایک راجے میں بریک لگا تھا جواللال نہرو کی سرکار نے کیرل کی کمیونسٹ ای ایم ایس ننبودیری بات سرکار کو برخاص کر دیا تھا جس کے کارن وہاں فروری 1960 میں پھر سے چناؤ ہوئے اور نئی سرکار بنی تھی لیکن کیرل کو چھوڑ کر باقی راجیوں میں لوگ صبح چناؤ کے ساتھ ہی ویدھان صبح کے چناؤ ہوتے رہے پھر 1968 اور 1979 میں کئی راجیوں میں سمیں سے پہلے ویدھان صبحیں بھنگ کر دی گئیں اور اس طریقے سے ساتھ چناؤ کرائے جانے کا یہ سلسلہ ٹوٹ گیا اس کے بعد دیش میں لوگ صبح اور کئی راجیوں میں ویدھان صبح کے چناؤ الگ الگ ہونے لگے پھر 1983 میں پہلی بار چناؤ آیوگ نے سرکار کو لوگ صبح اور ویدھان صبح چناؤ ایک ساتھ کرانے کی سلحہ دی اس کے بعد اگلے 16 سال کچھ نہیں ہوا پھر 1999 میں ویدھی آیوگ نے ایک ساتھ چناؤ کرانے کی سفارش کی اس کی چرچہ پھر 16 سال بعد تب ہوئی جب 2015 میں سنسدی سمیتی نے بھی لوگ صبح اور ویدھان صبح چناؤ ایک ساتھ کرانے کا سجھاؤ دیا 2017 میں تبکہ راشپتی پردہ مخجرے سنسد کے سیوک سطر کو سمبودت کرتے ہوئے کہا تھا کہ لگتار چناؤ سے ویقاس کے کام اور سمانے جیون بادھت ہوتے ہیں 2017 میں ہی نیتی آیوگ نے ایک ساتھ چناؤ کا وشلیشن کیا کیوں اور کیسے کے نام سے چرچہ پتر پرکاشت کیا تھا جس میں لگتار چناؤ سے سرکاری خزانے کو ہوئے نقصان کے بارے میں بتائے گیا پھر اغس 2018 میں ویدھی آیوگ نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ سمویدھان میں کچھ بدلاؤ کر کے لگ صبح اور ویدھان صبح ایک ساتھ کرائے جا سکتے ہیں موجودہ سمویدھانک ڈھاچے میں یہ سمبھب نہیں ہے اب سوال ہے کہ لوگ صبح اور ویدھان صبح میں ایک ساتھ چناؤ کرانے کے لیے سرکار کو کرنا کیا ہوگا دیشور میں ایک ساتھ چناؤ کرانے کے لیے سمویدھان میں سنشوہ دھن کرنا ہوگا سمیدھان میں دو طریقے کے سنشودھن ہوتے ہیں ایک جسے صرف لوگ سبھا اور راجے سبھا سے پاس کرانا ہوتا ہے دوسرا جسے لوگ سبھا راجے سبھا اور کم سے کم پچاس فیضلی راجوں کی ویدھان سبھا سے دو تیہائی بہومت سے پاس کرانا ہوتا ہے ایک دیش ایک چناؤں کے لیے جب سمیدھان سنشودھن ہوگا تو سمیدھان کے انوچھے 83, 85, 172, 174 اور 356 میں سنشودھن کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ لوگ سبھا راجے سبھا اور کم سے کم پچاس فیضلی راجوں کی ویدھان سبھا سے اس کو پاس کرانا ہوگا تب یہ بدلاؤ سمبھا ہے ایک دیش ایک چناؤں کے سمرتھن اور ویروت دونوں میں ترک ہیں سمرتھن کرنے والے اس کا فائدہ گناتے ہیں ان کے مطابق اس سے چناؤں پر ہونے والے خرچ میں کمی آئے گی بار بار چناؤں کے قارن وکاس کے کام پر بھاوت ہوتے ہیں بار بار چناؤں نہیں ہوں گے تو بار بار آچار سہیتہ نہیں لگے گی اور کام نہیں رکے گا یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس سے پورے دیش میں پرشاسنک ویوستہ میں دکشتہ بڑھے گی ویسے بھارت میں چناؤں ایک خرچیلا کارکرم ہوتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق 1951-1952 میں ہوئے لوگ سبھا چناؤں میں 11 کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے 2019 کے لوگ سبھا چناؤں میں 60 ہزار کروڑ روپے خرچ ہوئے اس خرچ میں چناؤں آئیو اور امیدواروں کا خرچہ شامل ہے اس خرچ پر لوگ کمیشن کا کہنا تھا کہ اگر 2019 میں لوگ سبھا اور ویدان سبھا چناؤں ایک ساتھ کرائے جاتے تو ساڑھے چار ہزار کروڑ کا خرچہ اس سے بڑھے گا یہ خرچہ ای بی ایم کی خرید پر ہوگا 2024 میں ایک ساتھ چناؤں کرانے پر 1751 کروڑ روپے کا خرچ بڑھے گا لیکن دیرے دیرے یہ اترکت خرچ بھی کم ہوتا جائے گا اور لمبے سمعے میں اس کا فائدہ ملنے لگے گا ایک سروے کے مطابق کسی بھی چناؤں میں ہونے والے کل خرچ کا 15 فیضی سرکار اور چناؤں آئیوک کرتا ہے 40 فیضی اکیلے امیدوار کرتا ہے 35 فیضی راجتک دل کرتے ہیں 10 فیضی انہیں خرچے ہوتے ہیں ایک ساتھ چناؤں کرانے کی مانگ کرنے والوں کا ترک ہے کہ اس خرچ کو کم کیا جا سکتا ہے ویسے بھارت میں مکھے روپ سے چار طریقے کے چناؤں ہوتے ہیں جس میں لوگ سوا چناؤں سب سے لمبا وقت لیتا ہے پچھلے دو چناؤں کو دیکھیں تو قریب تین چار مہینے نہ تو کیندر سرکار کوئی کام کر پاتی ہے نہ راجے سرکار کیونکہ اس دوران نیتیگر فیصلے لینے پر پابندی ہوتی ہے دوسرا مکھے چناؤں ویدھان سوا چناؤں ہے راجے میں جب ویدھان سوا چناؤں ہوتا ہے تو آچار سہیتہ ہوتی ہے کم سکم اس میں بھی ایک ڈیڑھ مہینے کا جو کام ہوتا ہے وہ پربھاوت رہتا ہے اس کے علاوہ نگر نکائے اور پنچائے چناؤں ہوتے ہیں اس میں بھی قریب مہینے بھر تک آچار سہیتہ ہوتی ہے اس کے علاوہ الگ الگ چناؤں ہونے سے بار بار چناؤں کی ڈیوٹی لگتی ہے سکول بند ہوتے ہیں کئی ویوستاؤں پر بھی اثر پڑتا ہے ویسے ایک ورگ ایسا بھی ہے جو یہ مانتا ہے کہ ایک ساتھ چناؤں کرانا صحیح نہیں ہے راشتری اس طرح پر دیش اور راجے کے مدے الگ الگ ہوتے ہیں ایک ساتھ چناؤں ہوئے تو ووٹرز کے فیصلے پر اثر پڑنے کی سمبھاو نہ ہے اس سے کیندر میں شاسن کرنے والی پارٹی کو چناؤں بھی فائدہ ہو سکتا ہے ایک ساتھ چناؤں کرانے پر سرکار نرنکش ہو سکتی ہے چناؤں پانچ سال میں ایک بار ہوں گے تو جنتہ کے پرتی سرکار کی جواب دے ہی کم ہو جائے گی ابھی کے اس ستی میں لوگ سبھا چناؤں جیتنے والی پارٹیوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اچھے سے کام نہیں کریں گے تو ویدھان سبھا میں دکت ہوگی بار بار چناؤں ہونے پر سرکار جنبھاونا کی اندیکھی نہیں کر پاتی ہے بار بار چناؤں سے نیتاؤں کو جنتہ کے بیٹ جانا ہوتا ہے اور جواب بھی دینا ہوتا ہے ایک ساتھ چناؤں کرانے میں ایک دکت یہ بھی ہے کہ اگر لوگ سبھا پانچ سال سے پہلے ہی بھنگ کر دی گئی تو کیا ہوگا کیونکہ ابھی تک لوگ سبھا چھے بار پانچ سال سے پہلے بھنگ کی گئی ہے جبکہ ایک بار اس کا کاریکال دس مہینے کے لیے بڑا تھا ایسی استطی میں کیا ہوگا کیسے ٹائمنگ کو میچ کیا جائے گا یہ بھی بڑا سوال ہے اس لئے کئی ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ ایک ساتھ چناؤں کا آئیڈیا صحیح نہیں